بس کر دیں میاں سب دیا کہ میرا تو نکاح ہوا ہی نہیں کیا یہ سوال ہے کوئی جو بوڈی لینگویج تھی اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے چلیں گر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں مان جاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو بھی خرید سکتی ہوں اللہ ویسے آپ کی خوبصورتی کا راست کی ہے شادی ابھی قائم دائیں میں نکاح جی آپ کے سامنے کوٹ نے کہا ہے کہ نکاح انٹیکٹ ہے اور اگر اس لڑکی نے الادگی کرنی ہوتی تو ابھی تک پھر جو تقضیب نکاح کی بات کر رہے تھے جو تنسیخ نکاح کی بات کر رہے تھے تو لڑکی نے بیان کیوں نہیں دیا کہ میرا تو نکاح ہوا ہی نہیں اور عدالت کیوں کہہ رہی ہے کہ ابھی تک نکاح انٹیکٹ ہے لڑکی نے ابھی تک کوئی اپلیکیشن کیوں نہیں جمع کرائی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ نہیں لینا تو آپ کا کوئی رابطہ ہے پری سے میرا ڈائریکٹ تو نہیں ہے لیکن ان ڈائریکٹ طریقے سے ہے کیا کوئی خبر آئی ہے جی خبریں آتی رہتی ہیں ابھی لاسٹ خبر یہی آئی تھی کہ چیلٹر ہوم والے جب ہر افتے جاتے ہیں انہوں نے لڑکی کو بہت ٹینس پایا وہاں پر لڑکی بات نہیں کر رہی تھی تین گھنٹے تک انتظار کروایا گیا مہدی صاحب نے کہا بیٹی پولر گئی بھی ہے سیلون گئی بھی ہے اور تین گھنٹے کے بعد جب وہ آئی تو سیلون والوں نے تین گھنٹے کے بعد جب وہ آئی تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو تو وہ بہت ٹینس دکھائی دی اس نے جواب تو کوئی نہیں دیا لیکن اس کی جو بوڈی لینگویج تھی اس سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہے زہیر کہاں پہ ہے زہیر کراچی میں ہے اور کوئی بہت ہی کامیاب شخص کے پاس ہے وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں اس کو پڑھا رہے ہیں اس کی پڑھائی کا سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے شروع ہو چکا ہے اور وہ اپنی خوش و خورم زندگی گزار رہا ہے کراچی چھوڑ کے نہیں آنا چاہتا کہتا اپنی بیوی کے ساتھ ہی واپس ہوں زہیر کی والدہ کے حوالے سے کوئی خبر ہے اس کی والدہ جیسے پنجابی انیورسٹری کی ملازمہ تھی وہ وہیں پہ کام کر رہی ہیں رابطہ ہوئے کبھی جی سلام دعا ہوتی رہتی ہے زہیر اب دوسری شادی کرے گا یا اسی پہ ابھی انتظار کرے گا کیا سچوشن ہے کبھی کوئی بات ہوئی ہے ہاں زہیر سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں پری کا اور پری میری میں کبھی بھی نہیں کروں گا ابھی تک تو مجھے نہیں پتا وہ اس کا ایموشنل بیانہ ہے یا جو بھی ہے لیکن وہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے کسی بھی اس موڈ میں نظر نہیں آتا آپ اتنی خوبصورت ہیں زہیر کو ایک خوبصورت لڑکی کیوں نہیں ڈونڈ دیتا ہے میں خوبصورت ہوں آپ کا بہت شکریہ اور جو میرا بھائی ہے زہیر اس کی جو بیوی ہے جو دعا ہے ماشاءاللہ وہ بھی بہت خوبصورت ہے تو بھائی تو ہماری پہلے سے پہلے ہے اب تو ساتھ نہیں ہے نا کبھی اس نے کہا نہیں کہ مجھے اپنے جیسے لڑکے ڈونڈ دیں آ جائے گی آ جائے گی ویسے آپ کی خوبصورتی کا راست کیا ہے صاف نیت اور وہ نور جو ہے نا اندر سے وہ باہر نکل کے چہرے پر آتا ہے جب سے آپ یہ کیس ڈیل کر رہی ہیں دن با دن خوبصورتی آتی جا رہی ہے خوبصورت ہوتی جا رہی ہے کیا یہ ڈالر کی کشش ہے اب اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے میرا کس فیملی سے تعلق ہے آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں مجھے نہ ڈالر کا لالہ چاہے نہ مجھے پیسوں کا لالہ چاہے میں جو کچھ کرتے ہوں کتنے زہیر کیس سے کتنے ڈالر کھوائے ڈالر کا تو یہ سینہ ہے کہ میرا صاحب آپ اچھا طریقے سے اس بات کے گواہ ہیں کہ آج تک ہم سب نے پینل میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کی ہیں اور جتنی جتنی جس کی استطاعت تھی بلکہ اس سے بڑھ کے ہم نے پیسے اپنی پاکٹ سے لگایا ایک سال سے میں ایک کیس رپورٹ کر رہی ہوں میں نے کوئی پروجیکٹ نہیں کیا میں نے اپنی پاکٹ سے سارے پیسے خرچ کی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئی فون ہے دکھائیے گا ذرا یہ آپ کو بھی ان کی فیملی میں سے کسی نے بیجا ہے تاکہ اس کیس سے آپ ہٹ جائیں چلیں اگر آپ ایسا کہتے ہیں تو میں مان جاتی ہوں کیونکہ وہ تو فراڈ فیملی ہے جنہوں نے ایپل کے نام پہ لوگوں کو جھاسے دیا لیکن ایپل کبھی نہیں دیا اور یہ وہ فیملی ہے جنہوں نے لوگوں خاد کے نام پہ لوٹا فنیچر کے نام پہ لوٹا دوائیوں کے نام پہ لوٹا اور الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے میری اتنی استطاعت ہے کہ میں آپ کو بھی خرید سکتی ہوں اللہ کیا بات ہے اچھا ویسے آپ کو اس کیس سے فائدہ کتنا ہوا ہے نقصان کتنا ہوا ہے فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے میری جو ایک اندر کی ایک سٹرنٹھ ہی اس کا پتا چلا ہے فائدہ مجھے یہ ہوا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہو آواز بلند کرتے ہو اور سامنے سے جو گیدر بھکیاں آتی ہیں سامنے سے جو آپ کو آپ کی لائن سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیسے سیدھے راستے پہ کھڑے رہنا ہے سٹرنٹھ آئی ہے میرے اندر یہ مجھے فائدہ ہوا جیز نیرا صاحبہ بہت شکریہ